بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں اب سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام اٹھالیس گھنٹے کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے اور اب باکھلاہٹ میں فرسٹریشن میں آگے کواں اور پیچھے کھائی کیسی صورتحال دیکھ کر پی ڈی ایم کچھ انتہائی اقدامات اٹھانے جا رہی ہے اس سب کے اندر تحریک انصاف کے خلاف ملک بھر میں آپریشن کے لانچ ہونے سمیت دفاتر کے سیل ہونے اور ٹاپ کی لیڈرشپ سٹارٹنگ فروم عمران خان ان کی گرفتاری کے حوالے سے تبلے جنگ بج چکا ہے اس کی ڈیٹیلز تو آپ کے سامنے رکھنی ہے لیکن عمران خان بھی اس وقت ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور انہیں وہاں سے پکڑا جائے گا ان کی گردن وہاں سے دبوچی جائے گی جہاں پر ان کی چیخیں آپ کو مریخ تک جاتی ہوئی نظر آئیں گی اور اس سارے معاملے کے اندر ایک جانب تو یہ ڈیویلپمنٹ شمی ہیں جبکہ دوسری اہم خبر جس کا ہم تجزیہ کریں گے وہ نئے آرمی چیف کی تایناتی کے حوالے سے ہے جس پر کپتان نے صحیح موقع پر صحیح وقت پر تیر چلا دیا ہے اور ایک مرتبہ پھر اس وقت جتنا پولٹیکل میس ہے اس کا ذمہ دار مقتدر حلقوں اور نیوٹرلز کو کس طرح سے ٹھہرایا ہے اس پر بھی بات ہونی ہے اور کپتان کو فنڈنگ کا لالچ دینے والے دو ممالک کون سے تھے عمران خان صاحب نے تو صرف یہی کہا کہ انہیں فنڈنگ کا لالچ دینے کے لیے دو ممالک سامنے آئے اس حوالے سے اب ڈراؤپ سین ہو چکا ہے اور اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سب سے پہلے تو اب معاملہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے جمعیرات کے روز الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کا فیصلہ کیا ہوا ہے اور یہ ایون الیکشن کمیشن کی ججمنٹ آنے سے پہلے کا اعلان تھا اب اس سب کے اندر حکومت نے تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور حکومت نے پی ٹی ای ارکان پارلیمنٹ کو بھی الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے اور کہا ہے کہ صرف اور صرف ریڈ زون میں کسی قسم کا احتجاج نہیں کر سکتے جو احتجاج کے لیے جگہ ہے آپ کو وہاں پر جانا ہوگا رانہ سناولہ نے انتباہ اور وارننگ بھی جاری کر دی ہے کہ ریڈ زون میں کسی نے داخل ہونے کی کوشش کی تو پھر کوئی گلا نہ کرنا یعنی کہ میرے آت کڑیا پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں سیدھی سیدھی دھمکی سیدھی سیدھی تڑیاں لگانا اور بدماشی کا جو ایک انصر ہمارے وزیر داخلہ صاحب کے ہر جملے ان کی ہر دھمکی کے اندر آتا ہے کہ وہے کھی جائے گی پھر گلا نہ کرنا آ کے دکھائیں یہ کر لیں وہ کر لیں اب اس کا توڑ بھی ہے توڑ پر آئیں گے لیکن پہلے میں آپ کے سامنے ان کی پوری ڈیویلپمنٹس رکھ دوں مولانا فضل الرحمام تو اس وقت ظاہری بات ہے عمران خان کو پارٹی کی چیئرمنشپ سے استیفے کا کہہ دیا اور آرے فلوی صاحب کو صدر مملکت کے عدے سے فوری استیفے کا کہہ دیا صدر کے عدے سے استیفے کا آپ لوگ بھی مقصد جانتے ہیں صدر کا مواقضہ نہیں یہ کر سکتے انہیں ہٹانا ان کے لیے ناممکن ہے اس کے لیے ٹو تھرڈ میجورٹی چاہیے ہوتی ہے اور مولانا صاحب کی صدارت پھنسی ہوئی ہے سیاستیں اپنی ختم کر بیٹھے ہیں شباز شریف نے کمز کم وزیرعالہ بننے کا خواب پورا کر لیا حمزہ نے وزیرعالہ بننے کا شباز شریف صاحب نے وزارت عظمہ کی شیروانی پہن لی اب مولانا صاحب بھی صدر مملکت بننا چاہتے ہیں اور غالباً وہ اس لیے زیادہ ایکٹیو اور زیادہ غصے میں ہیں جبکہ اطلاعات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے اس میں اٹھالیس گھنٹوں میں پی ٹی آئی کے خلاف ریفرنس سپریم کورٹ بھیجیں نواز شریف نے اتحادیوں کو ہدایت کیا اور یہ جو اجلاس ہوا اتحادیوں کا اس کی اندرونی کہانی سامنے آ چکی ہے اور نواز شریف صاحب نے یہ بتایا ہے کہ سپریم کورٹ سے استدا کی جائے کہ اس ریفرنس کو فل کورٹ کریں نواز شریف کا کہنا تھا کہ ملک دشمن اناثر کے اجنڈے پر عدم استحقام پیدا کرنے والوں سے کوئی ریایت نہ برتی جائے میں ہنسی پر کنٹرول کروں گا کیونکہ یہ نواز شریف صاحب کے الفاظ ہیں اور میں کوٹ کر رہا ہوں اور عمران خان صاحب کے لیے ہیں اچھا عمران خان سی پیک کو رول بیک اور کشمیر کا سودا کرنے میں بھی بڑا عراس ملوث ہے اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اتحادی جماعت کے رانوما بھی پی ڈی ایم قیادت پر پھٹ پڑے اور وہاں پر اب انہیں لالے بھی پڑے ہوئے ہیں آل دو یہ فیصلے ہو رہے ہیں اور کہ عمران خان کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے ریاست چاہے بھاڑ میں جائے سیاست بچانی ہے ہم نے اور ڈالر کی کمی کا سہرہ بھی انہوں نے اس طرح نہیں لیا کیونکہ اس میں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ دال میں کچھ کال ہے ڈالر کس طرح سے کم ہوا اس پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں اب اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قومی وطن پارٹی کے سربراہ افتاب شیر پاؤ پی ڈی ایم قیادت پر پھٹ پڑے اور انہوں نے بڑا سخت قسم کا موقف اپنایا اور ذرائع کے مطابق انہوں نے حکومت کی کارکردگی پر سوالات اٹھا دیئے انہوں نے کہا کہ حکومت کا حصہ نہیں مگر عوام کا نزلہ پھر بھی ہم پر گر رہا ہے ہم حکومت میں سے ہم نے کوئی عوضہ نہیں لیا لیکن عوام کا جو غصہ ہے غیص و غضب وہ انہیں زمین گرم کر چکا ہے ان سب کے لیے زمین تو انہوں نے مولانا صاحب نے گرم کرنی تھی خیر اب اس سب کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے افتاب شیر پاؤ نے اس اجلاس کے اندر کہ ہم اس قابل بھی نہیں رہے کہ ہم عوام میں جا سکے اور ابھی یہ وہ پارٹی ہے جو حکومت کا حصہ بھی نہیں بس اتحادی ہے عوضہ کوئی نہیں لیا اس لیے اب اتحادی حکومت کو کارکردگی دکھانا ہوگی اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اتحادی جماعتوں نے بھی اس پورے معاملے کے اوپر صورتحال یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی باقی جو اہموں اپنا رونا رو چکے ہیں اور باقی جتنی جماعتیں وہ بھی اپنا رونا گائے بگائے روتی رہی ہیں اور کچھ جماعتیں تو ظاہری بات ہے زبردستی کی شادی ہے باپ نے کروا دی باپ کی بھی اور ایمکیم کی بھی اب وہ ان سے شکوا کرتے ہیں ان سے شکوا کرنا بنتا نہیں ہے اب اس سب میں جو پلان ہے ایک تو عمران خان صاحب نے سٹیٹمنٹ دی کہ ایسی اہمکانہ رپورٹ ہم نے نہیں دیکھی اس کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل جائیں گے ہم چیف الیکشن کمیشنر کو بھی گھر تک پہنچائیں گے اور اب عمران خان نے جارہانہ پالیسی اپنا ہی ہے ایک تو یہ کہ عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا تو عوام حکمرانوں کا حشر نشر کر دے گی اور یہ شیخ رشید صاحب نے کہا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سڑکوں پر نکلیں گے انہوں نے کہا ہے پھر دمہ دم مست کلندر ہوگا میکسیمم ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں عمران خان اس وقت آپ کو نہیں پتا پبلک پلز کیا ہے عمران خان ایک جملہ اپنی زبان سے بول دے آپ سری لنکا جیسے حالات نہیں روک سکیں گے وہ بچارہ تو مار یہ کھا جاتا ہے کہ اسے اپنی سیاست سے زیادہ ریاست عزیز ہے وہ پچیس مئی کو واپس نہ جاتا نا تو آج پاکستان کے اندر خونی انقلاب کے بعد علاعت اس کے حق میں ہو چکے ہوتے لیکن وہ یہ نہیں چاہتا اب اس سب کے اندر اگر عمران خان کو کچھ کیا گیا عمران خان کو نقصان پہنچ آیا گیا جیل میں ڈالا گیا پھر پیچھے عوام کو کنٹرول کرنے والا بھی نہیں ہوگا کیونکہ اسے تو آپ اندر ڈال چکے ہوں گے پھر جب عوام اپنے ہاتھ میں چیزیں لیتی ہے پھر معاملات خراب ہوتے ہیں آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں اس سب کے اندر میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دوں ایک جانب تو پاکستان تحریک انصاف نے یہ پالیسی بنائی ہے اگر ایسے ہے تو پھر ایسے ہی سہی اور اب فیصلہ درست ثابت ہو رہا ہے کہ پنجاب میں فوری اسمبلی تحلیل کیوں نہیں کی ایک تو جتنے قصور وار تھے پچیس مئی والے اپنی فیلڈنگ سیٹ کی ہے جتنے نون لیگ نے اپنے بندے پلانٹ کیے تھے ان سب کی صفائی کرنا بڑا ضروری تھی اب ان کے خلاف کیسز بنا جائیں گے ان کے سارے کرپشن کے کیسز موڈل ٹاؤن کے کیسز شریف خاندان کے کیسز اگر یہ اسلام آباد کا وزیر اعظم اینہ خان کو اسلام آباد سے اٹھائیں گے ان کے لیے پنجاب کی سرزمین تنگ کر دی جائے گی اور اللہ نہ کرے یہ معاملہ خیر پنجاب با مقابلہ وفاق میں تبدیل ہو جائے کیونکہ وہ حالات بہت خراب کر دے گا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا وزیر داخلہ مریم نواز آپ کا وزیر اعظم آپ کا سابقہ وزیر اعلیٰ حمزہ پورا شریف خاندان آل شریف اور ان کے آلائکار کوئی پنجاب میں داخل نہیں ہو سکے گا ورنہ انہیں اٹھا لیا جائے گا گرفتاریاں کی جائیں گی اور ٹٹ فور ٹٹ جیسے کو تیسا یہ پالسی پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع کلیم کر رہے ہیں وہ اس وقت بن چکی ہے جبکہ صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک اور بڑی اہم بات کی ہے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی تقرری سے زیادہ اہم معیشت ہے شہباز اور زرداری ڈرے ہوئے ہیں کیا ہم نے ملک کو مزید نیچے لے جانا ہے ان سب چیزوں کا حل نیا الیکشن ہے اور آرمی چیف کی تقرری کے لیے ایک بندے کے عودے کے لیے پورے ملک کو ہولڈ پہ نہیں ڈالا جا سکتا اب یہ بات ایک بڑی واضح ہو چکی ہے کہ پورے ملک کو ہولڈ پہ رکھنے ایک آرمی چیف کی تایناتی کہ جی آگے چلے پھر اس ٹائم پہ الیکشن ہوں کہ نگران سیٹ اپ تایناتی کرے یہ بڑا الارمنگ ہے اس وقت معیشت اس سے بھی پہلی پریورٹی اللہ نہ کرے کہ پاکستان ہی نہ رہا ایسا بولتے ہوئے بھی دکھ ہوتا ہے لیکن یہ حالات ایسے کر دیئے نا ہمارے پیارے پاکستان کے خاکم بدان ایسا ہو لیکن اگر اللہ نہ کرے ہمارا ملک کو ہی کچھ ہو گیا تو پھر پیچھے کس پہ حکمرانی کرو گے پھر پیچھے کس کو آگے لگاؤ گے یہ سب سے بیسک چیز ہے اچھا اب اس سب کے اندر عمران خان صاحب جو ہیں انہیں دو ملکوں سے فنڈنگ مولانا صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ عمران خان کو سی پیک کو رول بیک کرنے کے لیے مشرق وستہ کے ایک ملک نے جس میں یہ امید ظاہر کی جاری تھی کہ یوں اے ہی ہو سکتا ہے اب اسی کو اگر اس ایکویشن میں رکھیں کہ سی پیک کو پیچھے کرنے کے لیے اسے رول بیک کرنے کے لیے عمران خان کو فنڈنگ کی آفر جو ہوئی ایون فرم بنی گالہ وہ یہی ہے کہ یہ سعودی عرب اور یو اے ای ممالک تھے لیکن عمران خان نے ان تمام پر فنڈنگز کو پسے پوش ڈالا اور آپ دیکھ لیں اگر عمران خان سی پیک کو رول بیک کرتا تو کیا یہ چائنہ اور رشیا کی جو پالسی عمران خان نے لائی ہے اسے وہ کتنا خوش ہے شباہ شریف کو تو وہ مو نہیں لگا رہے بلانا گوارا نہیں کیا وہ منتیں کر کر کے کہ ہم ایک دورے پہ بلالو چلو دورے پہ نہیں بلانا کسی کانفرنس میں بلالو ساتھ شیجن پینک کے ایک تصویری ہو جائے گی وہ تک نہیں ہو رہا وہ آپ کو کرزہ دینے کے لیے راضی نہیں ہے آپ کے چیف کو کال کرنی پڑ گئی تو یہ مقام موت اور اس طرح کی باتیں نے زیب نہیں دیتی کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نکے بان پاکستان زندہ بات